تینوں سرویسز چیفز کی مدت ملازمت تین سے بڑھا کر پانچ سال کرنے کا بل قومی اسمیلی سے منظور پاکستان آرمی ایکٹ 1952، پاکستان نیول ایکٹ 1961 اور پاکستان ائر فورس ایکٹ 1953 میں ترمیم کا بل بھی منظور وزیر دفاع خاجہ عاصف نے بل پیش کیے سپریم کورٹ کے جیڈز کی دادہ آپ چونتیس کرنے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر ترمیمی اور اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور تینوں بل وزیر قانون آزم نظیر تارر نے پیش کی اوپوزیشن کا سپیکر ڈائس کا گھیراو شور شرابہ اور احتجاج بلز کی کوپیز پھار دی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ آج تک کوئی قانون اس حکومت نے قانون کے مطابق پاس نہیں کیا یہ لوگ ججز نہیں بڑھا رہے بلکہ اپنی مرضی کے ججز لانا چاہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد پارٹی پولیسی بیان جاری کریں گے وقت آ گیا ہے کہ کابینہ میں نئے لوگوں وہ شامل کیا جائے جلد کابینہ میں رد و بدل ہوگا وزیر اعظم شہباہ صریف نے کہا کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے شرح سود میں کمی سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں برامدات اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا ایک بار پھر خوش شامدید حکومت کے ہنگامی بلوں پر ہنگامہ ہو گیا قومی اسمبلی میں ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی ہم وقار ستی سے اس بار میں بات کریں گے وقار کیا ہوا اپوزیشن کے احتجاج کے دوران وقار ستی جیو نیوز کی نمائن دے ان سے ہم تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کچھ مناظر آپ کے سامنے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جب حکومت بل پیش کر رہی تھی اور اپوزیشن آرکین کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا تھا وقار ستی احتجاج کا تو پتہ لگا یہ بھی سنا ہے کہ ہاتھا پائی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں جی بلکل اندر سے جو سایف کے جو ایمین ایز ہیں وہ جو ویڈیوز بنا کے بہج رہے ہیں اور جو اطلاعات وہ پتہ رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ پہلے جو جھگڑا ہوا تھا شاید فٹک کا اور اس کے بعد ان کا جھگڑا آتا تارڑ کے ساتھ ہوا تھا جب کہ اس کے بعد ایک اور رکن ہے فیصل امین کندپور ان کی بھی ڈاکٹر تاریخ فضل چودری کے ساتھ جو ہے شدید وہ پیڈ اپ ہوئی ہے کچھ لوگ آتا پائی کا بھی کہہ رہے ہیں لیکن ڈھکم پہل ہوئی ہے اس میں بیچ بچاہ وہ کرا لیا گیا گیا گتھوں گتھا ہو گئے تھے یہ راقین اور یہ جو ویڈیو ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ایمین ایز ہیں جنہوں نے بنا کر ایوان کے اندر سے جو باہر وہ ریلیز کیا اور ان کا دعویٰ ہے کہ آتا پائی بھی ہوئی ہے اور مارا ماری بھی ہوئی ہے لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے قوم اسمبلی سیکریٹریٹ کا جو سٹاف ہے اس کا کہنا ہے کہ مارا ماری نہیں ہوئی ہے گتھوں گتھوں ہوئے تھے لیکن بیچ بچاہ وہ کرا لیا گیا ہے اور یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ اہم ترین جو قانون سازی تھی اس میں اپوزیشن کے نمبر وہ پورے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں پہ انگام آرائی کی اور آوان کا محور خراب کیا بگار ستی اس دوران کیا کوئی اور بھی تفصیل سامنے آئی کہ عطا تارڑ وہاں موجود تھے اور جو دیگر عرقین اسمبلی ہیں وہ اس ہنگام آرائی میں شامل تھے دیکھئے اجلاس کے دوران وزریادم شباچنیب یہاں پہ جب وہ موجود تھے اور یہ کوشش ہوتی ہے حکومتی ارکان کی کہ جب بھی کوئی مرکزی قائز یہاں پر رہو تو اپوزیشن کی طرف سے کسی قسم کی بتمیزی نہ ہوا کی جائے تو وہ ان کی جو نشست ہیں ان کے قریب آ جاتے ہیں اسی لیے عطا تارڑ جو ہے وہ پہلے وہ قریب آئے اور جو شاید خٹک ہیں وہ بھی اس طرف وہ وزریادم کی طرف آ رہے تھے اس کے بعد تمام اپوزیشن کے جو ایمین ایز ہیں انہوں نے جب سپیکر ڈائس کی طرف آنا وہ شروع کیا اور وہاں وہ ڈائس کو گھیر لیا کانون کی وہ کانون سازی کیلئے جو دستویزات تھی جو وہ ترامینی جو پھل تھے وہ ان کی کوپیاں پھاڑی اور سپیکر کی طرف وہ جب اچھالی تو بہت سارے حکومتی ارکان بھی اپنے قائدین کے سامنے آکے وہ کھڑے ہو گئے اور اس دوران عطا تارڑ وفاقی وزرید اطلاعات جو ہیں ان کی وہ گرمہ گرمی ہوئی پہلے شاید خٹک جو پٹ گئی کے ایمینے ہیں اور اس کے بعد جب یہ سارا کانون سازی کا عمل ہو رہا تھا اس وقت فیصل امین گھڈاپور اور ڈاکٹر تارک فرزر چوڈری جو اسلام آز سے پاکستان مسلم قنون کے ایمینے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی اور پھر وہ گتھم گتھا ہوتے ہوتے رہے گے وہ بیچ بچاؤں کرا لیا گیا بہت شکریہ آمکار سکتی قومی اسیملی کا اشراس جاری ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل قومی اسیملی میں پیش کیا گیا ہے وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارہ نے بل پیش کیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 کی جاری ہے اس بل کے مطابق بل پیش کیے جانے کے دوران اوپوزیشن ارکان کے جانب سے شدید احتجاج اور شو شرابہ کیا گیا قومی اسیملی میں سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایک میں ترمیم کا بل بھی پیش کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی قومی اسیملی میں پیش کیا گیا ہے اور اس دوران اوپوزیشن کے جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے جناب سپیکر میں نے بل موگ کر دیا ہے میری آپ سے یہ استعداہ ہوگی کہ سر اسے اس پہ ووٹنگ کرائی جائے جناب سپیکر اس پہ ووٹنگ کرا لی جائے کرے سر نہیں سنیں گے یہ میں نے جو بات کہہ رہی تھی کہہ دی ہے آمیر صاحب گئے ہیں ان کو سنجانے آپ کی بات سنیں گے تو ان کی سنی جائے گی سر یہ نہیں ہے یہ نہیں ہوگا سر آج یہ نہ سننا چاہتے ہیں نہ یہ سنیں گے میں سر موگ کرتا ہوں آپ ایک پاس کرائیں سر ٹھیک ہے پاس کرائیں now i put the motion to the house it has been moved that the bill further to amend the supreme court number of judges act 1997 the supreme court number of judges amendment bill 2024 as introduced in the national assembly be taken into consideration at once all those in favor of it may say aye all those against it no i think i give it consequently motion is adopted now i take up clause by clause the question is that clause 2 do stand part of the bill all those in favor of it may say aye all those against it may say no i think i give it consequently clause 2 stand part of the bill clause 1 preamble and short title the question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill all those in favor of it may say aye all those against it may say no i think i give it clause 1 preamble and short title stands part of the bill law ministers have to move item number 4 f mr speaker i wish to move that the bill further to amend the supreme court number of judges act 1997 the supreme court number of judges amendment bill 2024 be passed جی آزم صاحب то بتائیں گے دیکھیں گوہر صاحب گوہر صاحب گوہر صاحب بات کرتے ہیں پہلے وہ ایک سو نوے بلین کا تو حساب دے خدا کے لیے یہ سارا کچھ آپ کے لیے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے جلے بات سر یہ ہم نے جو نمبر آف ججز ہے اس کو یہ بات نہیں ہو سکے ان کی بات نہیں سن رہے ہیں آپ سننا ہی نہیں چاہتے جناب سپیکر گوھر صاحب آپ کو فلوٹ اپ دوں گا جب ان کی بات سنی جائے گی ان کی بات سنی جائے گی جناب سپیکر now i put the motion to the house it has been moved that the bill further to amend the supreme court number of judges act 1997 the supreme court number of judges amendment bill 2024 be passed all those in favor of it may say aye all those against it say no i think eyes have it motion is adopted consequently the bill is passed آزم نزیر تار صاحب to move item number 4 جی سر i wish to move that the bill further to amend the supreme court practice and procedure act 2023 the supreme court practice and procedure amendment bill 2024 as introduced in national assembly be taken into consideration at once جوہر صاحب سنیں گے ان کی بات سنیں گے آپ کے لوگ سننے کو نہیں تیار now i put the motion to the house it has been moved that the bill to further amend supreme court practice and procedure act 2023 the supreme court practice and procedure amendment bill 2024 as introduced in the national assembly be taken into consideration at once joeر صاحب سنیں گے